موسیقی 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 ہے کیمرو مین سے میں کہنا چاہتا ہوں کہ آپ نزدیک جیسے آئیں یہ ہے پھوٹین ایپسی پینچائید لور بیوتا کا پلان اس میں دیکھئے کانسٹریکشن آف آر وال آئیلو یو ایف وانی جو کہ اس کا لڑکا ہے امبر فاروق وانی تین لاکھ تین لاکھ تیس ہزار کا کام رکھا ہے پھوٹین ایپسی میں یہ بھی اپنے اپنے لڑکے کے نام ہے یہ دیکھئے یہ انوائیس امبر فاروق وانی یہ اس کا لڑکا ہے یہی یو ایف وانی اس کو بولتے ہیں امبر فاروق وانی یہ دیکھئے جینڈ کے بینک میں ڈالی ہے ڈیڑھ لاکھ یہ پیسے ڈالے ہیں یہ ایک دوسرا یہ سی ڈی پینچائید میں یہ والا بھی یہ والی انوائیس ہے یہ دیکھئے ایک لاکھ پچھنویں ہزار بیس روپے یہ بھی یاسر ویڈیو کے سائن ہے یہ بھی انوائیس ڈالی ہے اس کے علاوہ جناب علی فرار نہیں تو اور کیا یہ دیکھو یہ ہے فاروق ایسو وانی راشن کارڈ اس کا ہے جو ایک جنون ایک شہری کو ہونا چاہیے اس پہ لکھا ہے فاروق احمد وانی سریعہ وانی آگے اس کی بیوی امبر فاروق وانی آگے اس کا لڑکا عبرار فاروق وانی آگے اس کا لڑکا یہ ایک جنون راشن کارڈ جو اس کو ہونا چاہیے تھا وہ ہے اب دیکھے فرار اسی نے کیا ہے یہ فرار ہے کہ یہ بنایا ہے راشن کارڈ فرار بی پی اپنے لڑکے کے نام اس پہ بھی وہی بندے جو اس میں ہیں یہی ہیں یہ دیکھئے کیمرہ مین سے میں کہنا چاہوں گا نزدیک جیسے آئیے امبر فاروق وانی یہ لڑکا اس میں بھی تھا اس میں سریعہ وانی یہ بی بی اس میں بھی تھی اس میں عبرار وانی یہ لڑکا اس میں بھی تھا اور اس میں بھی یہ فرار راشن کارڈ بنایا ہے اس پہ بھی کاروائی ہونی چاہیے دوسرا ثبوت اس کا جو بھائی ہے تیچر تارک حسین ساٹھ ستر ہزار تنکہ ہے یہ دیکھئے جنون راشن کارڈ جو اس کا بنتا تھا ایک شہری کو بنتا وہ ہے تارک حسین وانی پرمینہ بیگم شرازہ بیگم عمران تارک عثمان تارک اور عادل تارک آگے نا چھے بندے اس میں یہی اس ان میں سے ہی انہوں نے دوسرے یہی بندے چڑھائی ہیں اس والے راشن کارڈ میں یہ راشن کارڈ بنائے اپنے لڑکوں کے نام اس پہ رکل لکھا ہے جو لاسٹ پہ چھے نمبر اس پہ تھا وہ لکھا اس پہ عادل تارک شرازہ پرمین جو لڑکی اس میں تھی عمران تارک جو لڑکا تھا یہ بی پی آل راشن کارڈ بنایا ہے اور فرار کیا ہے افسوس یہی ہے کہ جن کو شادی ہوئی ہے جن کو جنون ہے ان کے نہیں بنتے اور اپنے لڑکوں کے یہ بنائے ہیں نہ شادی ہے نہ انمیرڈ ہے لڑکا سٹوڈینٹ ہے اور راشن کارڈ بنا ہے اس راشن کارڈ کی بنیاد پہ اسی تارک حسین نے جو کہ ملازم ہے ساٹھ ستر ہزار تنکھا لیتا ہے یہ بنایا ہے جاب کارڈ یہ دیکھیں عمران تارک یہ آگے اس کا لڑکا پھادر سنیم تارک حسین جاب کارڈ بنا ہے چوبیس سات دوہزار بیس کو اور یہاں دیکھ یہ جناب حیرانگی کی بات ہے یہاں لکھا ہے بی پی ال فیملی اور ایک اے پی ملازم ہے ایسو کا بھائی ہے اور مگر یہی افسر شاہی کا مزہ لیتے ہیں یہی اور ان کا جاب کارڈ بنا کے یہ جناب ان کی ڈیمانڈ نکالی ہے عمران تارک جو بھی سٹوڈینٹ ہے بھائیس سال ایج ہے اور جو عثمان تارک وہ تو اٹھارہ سال سے کام ہے انڈر ایج اس کی بھی شیٹیں نکالی ہیں یارہ نو دوہزار بیس کو شیٹیں نکالی ہیں زہر دین ان کا جو چاچہ ہے اس کے کام ہے ڈیڑھ لاکھ کا اس میں نکالی ہیں یہ حاضریاں نکالی ہیں ان کے پچانوے دن دو لڑکوں کے جو کہ انڈر ایج ہیں اور انمیرڈ ہیں سٹوڈینٹ ہیں پڑھتے ہیں ہمیں حیرانگی ہے کہ ہمارے شادی شدہ جو گریب عوام یوت ہے ان کے جاب کارڈ نہیں بنتے ان کو حاضریاں روزگار نہیں ملتا تو اس کو ادھر لائے کیمران سار اس کو انیس ہزار تین سو اسی روپے انوائز ڈالی ہے یہ ہیں جناب ثبوت اور اس کے فاروق وانی کو بیڈیو نے اسی کمپلینٹ پہ یہ دیکھے یہ لکھا ہے آفس آف دا بلاک ڈیولپمنٹ آفس مرمت ریلیونگ آڈر ہے اس کو ریلیو کیا تھا یہ دیکھئے سائن ہے بیڈیو کا مگر یہ جاتا نہیں ہے اس کو کیا ہے اس بلاک میں یہی پیسے کماتا ہے اور بھی میں دکھاؤں گا آپ کو ثبوت بھائی صاحب یہ پکڑی یہ ثبوت دکھاؤں گا کہ اتنی ہٹ درمی ہے اتنی ہٹ درمی ہے کہ علم ہو رہے ہیں اپنے بلاک میں آکے بڑے بڑے ڈاکے مار رہا ہے گریب عوام کو تنگ کیا اور جو اس کی ایسو فاروق وانی کی جو بیوی ہے ادھر ہمارے ڈسٹک ہسپٹل میں ہیڈ نرس ہے ستر سے اسی ہزار اس کی بھی تنکہ ہے اور بائی نیم کام اس کے کیامرامین سے میں ریکویسٹ کرتا ہوں ادھر آئیے نزدیک یہ دیکھئے منگوتا بی جہاں اس کے رشتے دار ہیں سٹون گیوریار بانڈ آئیلو سریع وانی یہ دیکھئے سریع وانی پھوٹی نیپسی میں دو لاکھ کا یہ بھی ہے یہ سریع وانی دو لاکھ کا کام یہ بھی ہے رونا اسی بات کا ہے سر کہ ہم یوت کہاں جائیں کس جس کے پاس پھریاد لے کے جائیں جو کہ صرف ملازموں میں نے پہلے بھی کہا کہ صرف لور بھی ہوتا میں وانی فیملی کی اور مگوتا میں خان فیملی کی پلاننگ کرتا ہے اور کسی کی نہیں ہے اور صرف اگر کوئی جنتا یا گریب بندہ بولے گا ان سے صرف پیسے ہونے چاہے انہوں نے پی ایم اے وائی میں بھی تیس تیس ہزار روپے پڑا ہے یہ میرے پاس ثبوت ہے میں آپ کے مادیم سے ڈسٹک ایڈمسٹریشن کو کہنا چاہتا ہوں ڈی سی صاحب کو کہنا چاہتا ہوں ایل جی گورنر صاحب کو کہنا چاہتا ہوں کہ اس پہ پھل فور کاروائی ہو جائے ورنہ پھر ہم کوئی دوسرا راستہ اختیار کریں گے تو میں یہی بولنا چاہتا ہوں کہ اس پہ کاروائی ہونی چاہیے صحیح طریقے سے اس نے بہت بڑے گھٹا لے کی ہیں جو کہ ہمارے پاس ثبوت ہیں ورنہ ہم ڈی سی صاحب سے یہی کہتے ہیں کہ اس پہ کاروائی ہو جائے کچھ کارن رہتے ہیں کہ ایسے لوگوں پر جو ہے کاروائی نہیں ہوتی جیسے کہ آپ کے پاس ثبوت ہے آپ لے کے گئے اور ابھی پہ کوئی کاروائی نہیں ہوئی جیسے کہ میں نے ابھی پندرہ بیس دن پہلے ایک پریس کانفرنس اس کے خلاف دی تھی جو کہ اس ٹیم میرے پاس ثبوت نہیں تھے مگر آج میں سمید ثبوتوں کے آیا ہوں تو اس پہ بھی کوئی کاروائی نہیں ہوئی میں نے اے سی ڈی صاحب کے پاس بھی گیا بڑی ساری کمپلینٹیں کی ہیں مگر اس پہ پاس کاروائی نہیں مجھے یہی لگتا ہے یہ جو بھی کمپلینٹ آتی ہے تو یہ یا تو آفسوروں کو پیسے دیتا ہے یا کیا کرتا ہے جہاں پہ اس نے اتنے بڑے گھٹالے کی ہیں میں تو بولتا ہوں اس پہ کاروائی کیا اس کو نکال دینا چاہے ادھر سے اور اس کو یہ پوری رکاوری کے سمید یہ پیسہ واپس آنا چاہے جو کام ہمارے اس نے ایک نریگہ میں کیا ہے وہی اسی پہ اس نے سی ڈی پینچائید کا بل نکالا ہوگا اسی پہ ایم پی لیڈ کا نکالا ہوگا اسی پھورٹین ایپ سی پہ نکالا ہوگا یہی گھٹالے ہیں اس کے تو میں ڈسٹک ایڈمیسٹریسن سے کہنا چاہتا ہوں کہ اس پہ کاروائی ہونی چاہے ترانت اس پہ کاروائی کرو ورنہ لور بھیوتا کی عوام روڈ پہ آئے گی کیا کرے گی وہ آگے فیصلہ ہوگا میں ان سے یہی کہتا ہوں بس بہت بہت شکریہ جی ساں میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جو ہمارے اپر بھیوتا اپر بھیوتا کا سر پینچ خطیب احمد جرال ہے اس نے بھی اس کے پاس چھنوے لاکھ پھوٹین ایپ سی آیا تھا اس نے بھی اس میں گھٹالا کیا ہے واحد اپنے رشتہ داروں تک دیا ہے اور اس کے باپ اور رشتہ داروں کے اکونٹ چیک کیا جائیں کتنے انوائی سے انہوں نے اس میں ڈالی ہیں دوسری بات یہی رونا ہے ایسو جو کہ فاروق احمد وانی مرمت بلاک کے ہی ہیں اپنے بلاک میں ڈاکہ مارا ہے گریب جنتا میں مرمت جنتا سے بھی کہتا ہوں کہ جاگ جائیے ایسے ایسے ملازموں کے پیچھے پڑے جو چور جو گریب جنتا پر ڈاکہ مارتے ہیں اور اوپر سے شرم آتی ہے مجھے کہ اس نے حج کیا ہے یہ حال ہے حاجیوں کا ٹھیک ہے کہ ایسے ایسے گھٹالے کرنے حاجیوں کا تو پھر بولیں گے کہ باقی کیا ہے ہمارے جیسے گریب یوت کہاں جائیں گے بولتے ہیں ادھر گئے تو ادھر گئے پھر جائیں گے نہیں تو کہاں جائیں گے بچارے جب یہ حاجی حاج کر کے سعودی عرب سے آتے ہیں ادھر تو وہ پتھر مارتے ہیں کہ شیطان کو مار دے اب میں اتنا ایسا ایماندار بنا تو ادھر سے آکے بھی یہ ان کا ہاتھ آگئی ہے بولا نہیں وہ رام نام جپنا تو پرائیہ مال اپنا سہارا کچھ جیب میں ہی سہارا کچھ جیب میں ہی تو میں ڈسٹک ایڈمسٹریشن سے کہنا چاہتا ہوں کہ فل فور اس پہ کاروائی ہوگی ہونی چاہے اگر کاروائی نہیں ہوئی تو آگے ہم دیکھتے ہیں کون سا قدم دوسری بات جو کہ ہمارے ادھر ڈی ڈی سی مشتاق بات جو بنے تھے کاؤنسلر وہ بھی بڑا بڑا مرمت عوام کے لوگوں کو بول رہے تھے میں یہ کروں گا وہ کروں گا جو ایک ایسا کو نہیں کچھ کر سکتے ہیں جو اتنے گھٹالے سے میں گھوم رہا ہوں ثبوت لے کے مشتاق صاحب اس پہ کاروائی کرو نا میں مانتا ہوں کہ کی مگر نہیں کرو گے کیونکہ خطیب سرپینج بھی اپنا ساتھ آئے ہیں ہم اس ثبوت کے ساتھ ہمیں گورنر کے پاس بھی جانا پڑے گا ہم جائیں گے ہم تیار ہیں میں یہی ڈیسٹک ایڈمنسٹریسن سے پہلے گزارش کرتا ہوں کہ کاروائی ہونے چاہے تو ہمارے ساتھ یہ تھا مرمت کا یوت جس طرح انہوں نے ثبوت ہمیں دکھائے تو کیا سچ میں بڑھ رہا ہے انڈیا جس طرح کہ انہوں نے ہمیں ثبوت دکھائے کہنے لگے ڈیجیٹل انڈیا اس طرح کچھ نہیں ہوگا رشتے داری میں کبھی ایسا نہیں ہوتا ہم کبھی مر یہ آج ثبوت لے کے آئیں خود ثبوت لے کے آئیں آج یہ جو عوام ہے یہ مرمت کی جو یہ یوتھ ہیں انہوں نے خود ثبوت دکھائے ہیں تو میں ڈیسٹک ایڈمنسٹریسن اور سب سے یہی اپیل کرنا چاہوں گا اس پہ گور کریں اس پہ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہونا چاہیے ایک ایک پورا جو یہ گریب ہے گریب ہی کیوں ہر بار پیسے گا گریب ہی کو اب اٹھنا پڑے گا اٹھنا پڑے گا لوگوں کو جاگنا پڑے گا اور ایڈمنسٹریسن سے میں بار بار یہی اپیل کرنا چاہوں گا گریبوں پہ دیان دے اور یہ جتنے بھی فروڈ کیس چل رہے ہیں اس کو ختم کیا جائے اور جل سے جل ان پہ کوئی ایکشن سٹرکٹ ایکشن ہونا چاہیے تو میں ہوں آپ کا پارل دوبے اور آپ دیکھ رہے ہیں دا لوکل رپورٹ میرے ساتھ جوڑے رہے ہیں